مرزا بہت لمبا بولنے لگی تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے ماں کے پر کیا بات کریں ہم جانتے ہیں کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کسی نے کہا love is blind love کو قوارے میں کہتا ہے کہ پیار اندہ ہوتا ہے کبھی سوچا کہ کیوں اندہ ہوتا ہے محبت اس لئے اندھی ہوتی ہے پیار اس لئے اندہ ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا میں آئے بھی نہیں تھے آپ کی ماں نے آپ کو اس وقت پیار کیا تھا بغیر دیکھے یعنی آپ اس کے پیٹ میں تھے اس نے آپ کو دیکھا نہیں تھا مگر آپ سے پیار کیا اسی لئے love is blind ماں کا پیار تو ہوتا ہی اندہ ہے کہتا ہے نا اپنا بچہ میں سے ایسی باتیں کہی جاتی ہے نیلا پیلا حراب نالال کیسا بھی ہو آپ کو اپنا بچہ دنیا میں سب سے اچھا لگتا ہے کیونکہ اولاد ماں کی extension ہوتی ہے extension سب سے پہلے تو ہماری جو audience ہم نے تو بات شروع ہو گی تھوڑا سا لیکن جو ہماری audience thank you so much for coming here today بہت ساری والدائیں ہیں یہاں پہ بہت سارے بچے ہیں یہاں پہ ہر age group سے ہیں والدائیں ہیں جو ہر age group کے بچوں کو پال رہی ہیں اور چاہے کسی والدہ کی بھی والدہ یہاں پہ موجود ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم تو اب دیکھیں گے کہ جنریشن پوری ایک جنریشن لائنیج پوری ہمارے ساتھ ہے اس وقت اور ان کے کیا experience رہے بچوں کو پالنے میں کیونکہ ایک motherhood ایک ایسی job ہے جس میں آپ کو کوئی پہنی نہیں ملتی جس سے آپ resignation نہیں دے سکتے آپ چاہے بھی تو اور آپ کو کبھی appreciation بھی نہیں ملتی اور ایک بات کبھی چھٹی نہیں ملتی کبھی چھٹی بھی نہیں ملتی کبھی چھٹی نہیں ملتی اور کہتے ہیں every mother is a working mother every mother is a working mother کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لئے کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوتی ہے تو ہم اس چیز کو appreciating نہیں کرتے realizing نہیں کرتے آپ مجھے بتائیں سر کہ یہ چیز یہ حص ہمارے اندر سے کیسے ختم ہو گئی بحیثیت مسلمان بھی کہا بحیثیت انسان بھی سوچے آپ کہ ہم اپنی ماں کو وہ درجہ کیوں نہیں دے پارے جو ہم آج سے پندرہ سال پہلے یا میرے والدین یا آپ لوگ دیتے ہیں وہ ہم لوگ کیوں نہیں دے پارے بیٹا انسان جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے ماحول سے جب ماحول میں وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آزاد ہیں جن کو یہ ضرورت نہیں ہے اپنی امی کو بتانے کی یا اجازت لینے کی میں ایک تینیجر لیول سے بات شروع کروں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ پابندی کیوں ہیں ہمارے ماں باپ ہم پہ کیوں پابندی بالخصوص ماں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھا دیکھے وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا اسی طرح محول کا اثر ہوتا انسان پر اب یہاں خودغرضی جب انسان میں بڑھ جا انسان کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ بے لوس خدمت کر سکے حقوق اللہ اور حقوق اللہ جائے وہ بیسیکلی سیم ہیں سمجھنے کی بات ہے کہ کہاں یہ دونوں ملتے ہیں تو انسان کو بے لوس خدمت کے لیے پیدا کیا ہے جہاں اس بے لوسی کی جگہ ہے اس کی خودغرضی شامل ہو جائے تو وہ خودغرضی میں سب سے پہلے جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ کس میں میری آزادی کس میں اگر دیکھے کہ کہ ماں رکاوٹ ہے کسی چیز مجھے کچھ حاصل کرنا ہے ماں رکاوٹ ہے تو وہ ماں کو رکاوٹ سمجھے گا ماں کو مسئبت سمجھے گا اور پھر وہ ماں کو اپنی زندگی سے نکال لیں چلے یہ تو بچے کی بات ہوگی بچے کو اپنی آزادی بہت پیاری ہوتی یا وہ سمجھتا ہے کہ آزادی ہو آزادی ہونا اچھی بات ہے تو وہ ماں کو ایک ہرڈل سمجھتا ہے یا ایک بندش سمجھتا ہے یہی ہے نا تو جو وہ ماں جو نو مہینے ایک بچے کو پیٹ میں لے کے گھومتی رہی وہ سب سے بڑی بندش تھی وہ اٹھ نہیں پاتی تھی اس کو وومٹنگ ہوتی تھی مورننگ سکھنے سوتی تھی وہ بیٹھ نہیں پاتی پھر بھی کام کرتی تھی اس کے بعد وہ بچہ جو راتوں کو اٹھتا تھا اس کی نیندہ حرام کی وہ اس کے لیے ایک فریڈم کو روکنے والی بات تھی پھر اس کے یوں ہونے تک ٹین ایج جانے تک پھر جب ٹین ایج میں گیا گھر سے بھار نکلا تو گھر کے اندر پریشانی وہ ایک فریڈم کو روکنے والی بات تو یہ جذبہ یا یہ سوچ ایک ماں میں کیوں نہیں آتی دیکھیں پہلی تو چیز یہ ہے کہ بعض ایسی باتیں ہیں جس پہ ہم غور نہیں کرتے ماں کے اندر جو ایک چیز ہوتی جو کسی اور میں نہیں ہوتی وہ ہے ممتہ ایک دفعہ ایک عالم نے اگر شیر میں جو ہے وہ چند دنوں میں بچہ دے دیتی چند ماں میں دے دیتی ہے فلا جانور اتنے میں دے دیتا ہے انسان کے اندر عورت کو نو مہینے کیوں لگتے ہیں ایوریج میں اور وہ غور طلب بات ہے کہ نو مہینے کے پروسس کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بڑی جلدی ہو جاتا نو دن میں ہو جاتا یہ جو پروسس ہے ایک تو نمبر نائن جو امیزنگ ایک نمبر ہے دوسرا اس پروسس میں ماں کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی جسے ممتہ کہتے ہیں اچھا اس پورے پروسس کے نائن منس میں وہ جو پیریڈ ہوتا ہے نو مند کا یا ساڑھے آٹھ مند کا یا آگے پیچھ چند دن اس میں ماں کے اندر جو ممتہ پیدا ہوتی ہے یہی ممتہ بچے کو کنیکٹ رکھتی ہے ماں کے ساتھ یہ وہی ممتہ ہے کہ جس کے پر انسانی عقل حیران ہے کہ ماں اگر پاکستان میں بیٹھی ہے بیٹا انگلستان میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے بیٹا کسی مشکل میں ہے ماں کو پتا چل جاتا ہے رات کو کہ پتا نہیں کیا بات ہے یہ ممتہ ہے یہ ممتہ کسی اور رشتے میں ہے ہی نہیں عجیب وخری بات ہے باپ بہت محبت کرے گا قربان کر دے گا اپنا اپنا پریزن قربان کر دے گا اپنی اولاد کے لیے جھوٹ بولے گا بیمانی کرے گا ڈاکہ ڈالے گا اولاد کو کھلانے کے لیے مگر جو ممتہ ماں کے اندر ہے وہ کسی اور رشتے میں نہیں ہے صحیح پتا کیوں نہیں چلتا تمہارا سوال یہ تھا اس لیے کہ درد کیا ہوتا ہے اس وقت پتا چلے جب آپ کو پنچوبوئی جائے آپ کے جسم کو کٹا جائے تب آپ کو پتا چلے گا کہ درد کس کو کہتے ہیں بچے کو پتا ہی نہیں چلتا کہ اگر میں نے یہ حرکت کیے تو میری ماں کس کرب سے گزر رہی ہے کس عذیت سے گزر رہی ہے جب تک مقافات عمل ہے نا وہ چیز جو بوئے گا وہ اس روک کاٹنی پڑے گی وہ فصل جب وہ کاٹے گا تب اسے احساس ہوگا مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی فرید صاحب ٹول می کہ جتنا پیار میں تم سے کرتا ہوں جتنا پیار میری والدہ مجھ سے کرتی اتنا پیار میں ان سے نہیں کرتا اور جتنا پیار میں بلتا ہے میں سارے اپنے حقوق پورے کی ہمیشہ اور جتنا پیار میں تم سے کرتا ہوں تم مجھ سے کبھی اتنا پیار نہیں کرو گئے تم اپنے بچوں سے اتنا پیار کرو گے بکوز آپ کا ایکسٹینشن ہے نا یعنی وہ آپ کا ایکسٹینشن ہے آپ اس کا ایکسٹینشن نہیں ہو صحیح مطلب آپ میں آپ سورس ہو آپ میں سے وہ روشنی کلی ہے تو آپ کو لگتا ہے بچوں میں خودگرضی ہوتی یہ میرا ایکسٹینشن ہے جب تک وہ خود باپ یا مانی بنتے جب تک یہ خود یا باپ جب جیسے خود والدن بن گئے تو اب ان کے وہ ساتھ بھی ہوگا وہ اپنے بچے سے بہت بے لوس پیار کریں گے بچے نہیں کریں گے بچے نہیں کریں گے اسی لئے یہ جو رشتے ہیں انسانی رشتے یہ اتنے اہم ہیں آئی ویش ہم یہ سمجھ سکے چونکہ ہمارے پروگرم گھر گھر دیکھا جاتا ہے انسان کی جزا اور سزا بغیر انسانی رشتے کے ممکن نہیں بلکل صحیح سب کچھ جسی کے ذریعے ہوتا ہے غیبت انسان کی کرتے کسی جانور کی نہیں کرتے بدماشی کرتے چوری کرتے بیمانی کرتے کسی انسان کے ساتھ کرتے نقصان پہنچاتے جرم کرتے انسان انوالد ہوتا ہے تو اب بغیر انسان کی انسانی رشتے کے جزا سزا ممکن نہیں کیونکہ آپ کا عمل جو ہے وہ نیوٹرل ہوگا اگر انسان نہیں ہوگا انسان نہیں ہوگا تو ہمascular نیوٹرل ہوگا فیلنگس نہیں ہوں گی سب زیا صاحب ہے اسلام علیکم والیکم الیکم والسلام کیسے ہیں زیا صاحب آپ کون سشوہ سے بات کر niin جے میں�راچی سے بات کر جی ڈاکٹر دفرانگل میں اسلام علیکم والیکم میرے سلام زیا اپنی صاحب نے بہلے فون کرایا تھا جی جی مردے جو بناتے ہیں مردے بنانے کا میکسہ تھا آپ کو دیفائن کری رہا تھا کیونکہ لوگ سے مردے بناتے ہیں محبت کا عداء کرتا ہے اس کے مردے اس والے دن ہی کیوں کرتا اور دن بھی تو سے کرنے کے لئے اس بات پر بسکس کرتے ہیں زیا تینکیو سو مچ آپ کی کال کا یہ بات بڑی انہوں نے امپورٹن کی کہ ہمیں کسی ایک دن کا انتظار کیوں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں تو پھر یہ ٹرینٹ ہوا کام ہے ہمارے معاشرے میں روز مدہ ڈے روز مدہ ڈے تو ہے لیکن سر اب جو معاشرہ جا رہا ہے نا سچی بات ہے جو دیکھیں اب بھی بھی جن گھروں میں اولاد کی تربیت میں کمی نہیں ہوئی اور اگر باپ اولاد دیکھ ایک بات سنو اولاد نے دیکھا ہے کہ میرے ماں باپ ان کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو اولاد میں بھی چانسزیں کی آئے گا مگر ایکسٹرنل انفلونسز ہوتی ہیں یہ جو مدہ ڈے بسیکلی مغرب نے نکالا ہے وجہ یہ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے اچھا کام کیا وہ یہ ہے کہ وہاں تو کسی کو پتا ہی نہیں کہ میری ماں کا ہے میرا باپ کا ہے تو کم سے کہ میں اس بہاں نے ان کو سال میں ایک دفعہ یاد تو آ جاتا ہے کہ میں اپنی ماں کو فون کرلوں اس سے ملنوں جا کے مگرم نے اور بہت سار اچھا کام کیا اچھے کام کیوں کہ ان میں سے ایک اچھا کام ہے اچھا ابھی ہم بات کرتے ہیں اپنے آرڈینس سے بھی تھوڑی پھر ہم اس چیز کو لیں گے لیکن ہمارے مطلب میں ویسے ہی آپ سے بات کر رہوں بفور گویں تو دیم کہ we don't need a day to thank our mom anybody in the world doesn't need a day to thank our mom because ایک ماں نے کبھی ایک دن نہیں سوچا کہ اپنے بچے کو اسی دن گودھم اٹھاؤں گی سال کے ایک دن یا میں سال کے تین دن اٹھاؤں گی باقی دن بھار میں جائے ایسا کبھی کسی معنی نہیں سوچا so why do we need one day to celebrate کہ ایک دن آگے گفت دے دیا یا چلو ایک formality ہے کہ پوری کر لی یہ یہ trend we don't need one day 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 مغرب میں definitely ایک awareness پیدا کرنے یہ کوشش کی ہے father دے mother دے مختلف teacher day آتا ہے وجہ یہ کہ انسانی رشتوں میں وہ پختگی نہیں رہی وہ طاقت نہیں رہی کمزور ہو گئے انسان بہت selfish ہو گیا ہے تو اس معاشرے کے اندر جس میں انسانی رشتے مضبوط نہ ہو وہ معاشرے کے اندر انسان خوکلا پر محسوس کرتا اکیلا پر محسوس کرتا انسان خوکلا پر محسوس کرتا ہمارے ساتھ دو خاتونیں ہیں اسلام علیکم ان کو مائک دے دیجئے گا اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کیا ہے آپ ایک والدہ تو ہی ہے پھر آپ کی کوئی نوازیں ہیں یا پوتے ہیں پوتا پوتی ہیں دو پوتی ہیں دو بیٹوں کے شادی کیے آپ کی شادی کتے عمر میں ہوئی تھی میرے شادی میں چھٹپن میں ہوئی تھی میں دس سال کی تھی مجھے پتہ نہیں یہ سارا علم اس چیز کا اچھا ہتھی چھٹ ہی ہوگئی تھی یا مرحل میری والد جو تھے اللہمہ جز یدگار چھوڑ گئے تھے وہ گئے تھے اس میں احمداباد میں باز کرنے احمداباد گئے تھے پھر وہ کچھ خاص تو ہوا پھر ان کا کچھ چلے شادی ہو گئی آپ لی مجھے بتے آپ کو پہلا بچے کیتنے سال میں ہوا دو بچے گیارہو بارہو دو کیتنے عیس کی تھی آپ جب آپ کو ہوا مجھے پندرہ سال کی تھی اور کتنی جلدی آپ نے اس ایک میں نو سال کی ہوں گے مجھے کچھ علم نہیں ہے میری ممانی نے کی تھی میری والدہ نے مجھے پالا مجھے بتائیں جب آپ کے ہاتھ میں آپ کا پہلا بچہ آیا تھا تو اس سے کیا فیلنگ تھی آپ کی مارے والد تبلیغ میں گئے تھے پس صبح ان کی خود کی مسجد تھی ان کی خود نے مسجد بنائی باپ دادہوں کی مسجد تھی انہوں کی تو وہ سہید کر دی وہ سہید کر دی دس صبح نماز پڑھ کر آتے ہیں آپ کی بات ہم کنٹینیو کرتے ہیں نماز پڑھ کر آ رہے تھے تو پھر وہ پتہ نہیں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ایک دم دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی بات ہم کنٹینیو کرتے ہیں ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ بریک سانے کے بعد ہم آپ کی بات کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہوا کے آخر اور آپ کا جو مدر ہوت کا ہے آپ کا جو ممتہ کا ایکسپیرنس تھا پہلا وہ کیسا تھا اور آپ نے یہ پورا سفر کیسے یہاں سے بھیلنے نے دیا بچے یہاں سے بھیلنے نے دیا بچے دس سال کے ہوگے کوئی کام نہیں کرا تھی میں خود جاتی تھی ان کے اب وہ بولتے ہیں تو خود پریشانے میں دس سال کا بچہ ہوگے اس سے سبزے مگا لے من کی نہیں کچھ کوئی پکڑ لے گا کچھ جائے گا نہیں اس کو بھیلنے میں خود جاؤں گے خود جاؤں گے چلے جی اپنی تکلیف لے کے کہ میرے بچے کو کوئی نہ لے جائے میرے بچے کو اس جگہ سے انہوں نے اس جگہ ان کی جو ان کا جو بیان ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اس جگہ سے اس جگہ نہیں کیا اس کو کبھی بہار نہیں جانے دیا اس جرسے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو کبھی کوئی کام نہیں کرا اس جرسے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو یہ ماں کوئی ڈر کیوں ہوتا ہے بچوں کے اندر کیا ہے ڈر ختم ہوگا آئیں گے جا رہے ہیں چھوٹی سا بریک پر آئیں گے ہم ڈسکس کریں گے اس بات کو کہ آخر بچوں کی یہ حص کدھر چلے گی so just keep watching welcome back ناظرین اور ہم بات کرے تھے ایک والدہ سے جو اپنے بچوں کو کوئی کام کرنے نہیں دیتی تھی جب وہ دس سال کے بھی تھے شاید بارہ کے بھی ہوں گے پندرہ کے بھی ہوں گے صرف اس لیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ اور ساری تکلیف ہے سارے کام وہ خود کرتی تھی کہ میرے بچے سکون اور آرام سے رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور والدہ ہے اسلام علیکم آپ کا نام صرف سے میرا نام نجمن نسا ہے نجمن نسا ہے اور آپ بتائیے آپ کے کتنے بچے ہیں میرا چار بچے چار بچے سب کی شادی ہوگی جی ہاں سب کی شادی کر جی ماشا اللہ اس کی بیٹی وہ بیٹی ہے اس کی بیٹی وہ بیٹی ہے اس کی بیٹی وہ بیٹی ہے نہیں اس پورا لائمیج بیٹھا ہے آپ کی بیٹی وہاں پر ان کی بیٹی وہاں پر اچھا چلے ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں یہ سفر کیسا ہے آپ کا یہ سفر میرا بڑا کتھن گزرائی کیونکہ میرا شوہر نہیں تھا میں نے بڑی موسیبر سے بچوں کو پالا ہے پڑا ہے دکھایا ان کو عدر مندونر سے برسایا لڑکا میرا انجینر بنائیا میں نے اپنے بیٹی کو پڑھایا دکھایا کٹنگ ماسٹرز ہی میں ماشا اللہ اس کما کما کے اپنے بچوں کو پالا ہے آپ نے خود پورا سفر اکیلے پورا سفر کیا ہے یہاں اکیلے پورا کرا ہے اللہ کا شکر ہے سان ہے کرم ہے مولا کا بہت اچھے سے کیا ہے آپ نے بیٹی کو دیجے گا یہ میری بیٹی آپ کا نام مسارت مسارت آپ کی والدہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کٹنگ کرتے ہوئے لوگوں کے کپڑے سیتے ہوئے زندگی کوشش کی ہوگی آپ کی ساری خواہشات پوری کرنے کی اس سفر میں اپنی والدہ کو کیسے دیکھتی ہیں بہت جدو جہد میں گزاری ہے میرے بیٹی زندگی پوری آپ کو کیا آپ کو اگر آپ کو کوئی موقع ملے اپنی والدہ کو قیمت تودا نہیں کر سکتی ممتہ کی کوئی قیمت